الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو مختلف لینڈسکیپس میں بنایا ہے مختلف ٹکروں میں بنایا ہے مختلف طریقے کی شکلیں دی ہیں مختلف رنگ دی ہیں مختلف کاسٹ ہیں مختلف جو ہیں وہ جانور ہیں مختلف پرندے ہیں مختلف طریقے کے انسان ہیں لیکن اگر آپ اس میں مزیر غور کریں تو اللہ تعالی نے انسانوں کے اختلاف کے ساتھ ساتھ انسانوں کی یونیک ہونے کے ساتھ ساتھ باقی مخلوقات کی یونیک ہونے کے ساتھ ساتھ محول کو بھی انیک رکھا ہے یعنی جہاں پہ محول زیادہ سرد ہے جہاں پہ زیادہ سردی ہے وہاں پہ وہی لوگ بستے ہیں جو اس سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جہاں پہ گرمی ہے جو سہرا ہے وہاں پہ اسی قسم کے لوگ بستے ہیں یعنی اسی قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بسائے ہیں جو لوگ اس گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں یہاں کے جانور مختلف رنگ کے ہوں گے شاید کسی اور شہر کے جانور مختلف رنگ کے ہوں گے یہاں پہ لوگوں کے نفسیات اور لوگوں کے اجسام مختلف کیفیت کے حامل ہوں گے اور باقی علاقوں کے مختلف تو اس سے آپ جو اخذ کر سکتے ہیں اور جو میں نے اس سفر میں اخذ کیا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ایسی مشکل زندگی کے اندر یا ازمائش یا کوئی بھی ایسا طفان آپ کے زندگی میں اگر کھڑا ہو جائے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ یہ تکلیفات یا ازمائش اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کے اندر اس کو برداشت کرنے کے صلاحیت موجود ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا يکلیف اللہ نفساً الا وساہاً کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اتنی مشکل نہیں ڈالتا اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ صحیح نہ سکے یعنی اگر ایک محول ہے ایک انوائرمنٹ ہے اور انسان آبے پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ انسان اس محول کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے انسان اتنا ایڈابٹبل ہے سچویشنز کے لحاظ سے کہ وہ اپنے آپ کو بدل کر اس انوائرمنٹ کے لحاظ سے جی سکتا ہے تکلیف جتنے بھی بڑی ہو انسان اس کے اندر دریہ جس طرح اپنا رستہ خود بناتا ہے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے جب آپ یہ چیز سوچیں گے جب آپ یہ غور و فکر کریں گے جس کی اللہ تعالیٰ دعوت بھی دیتا ہے تو آپ کی زندگی کے اندر آپ کی نفسیات کے اندر پوزیٹیوٹی حسن زن اللہ کے بارے میں لوگوں کے بارے میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے it's for the betterment اور میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں it's for me to grow میں آگے بڑھ سکتا ہوں موسیقی موسیقی